مذہب کے جو بھی اپائی ہے وہ سب سے براہ بھی ماری ہے وہ جن کی سباہ سب کا پیر ہے جو دین کا حرف تو آخر ہے ان چھوٹوں اور مکاروں سے مذہب کے پیٹے داروں سے میں پاڑی ہوں میں پاڑی ہوں جو چاہے مجھ کے گل سر یہ کوئی عام باری نہیں سابق وزیر اعظم جلفکار علی بھٹو کے نواسے اور سابق وزیر اعظم بین ازیر بھٹو کے بیٹے اور سابق صدر عاصف علی زرداری کے فرسان بلکہ ولی احد کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا بلاول بھٹو زرداری جن کی تقریر آپ نے سنی اور اس تقریر نے ایک تحلقہ سا مچایا ہے سیاسی حلقوں میں عمر صرف پچیس سال ہے مگر باتے اور بیانات شاید صدر زرداری کی سجید کی سے بھی بھڑکے ہیں اور کون نہیں جانتا کہ اس تقریر میں جو بلاول بھٹو زرداری نے کی ہے اس تقریر کے پیچھے شاید ان کی اپنی سوچ نہیں صرف زبان ہی ہے اور وہ تقریر بھی لکھی بھی انہوں نے پڑھی آخر کیا وجہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری اس وقت تمام سیاسی جماعتوں کو نشانہ بنا رہے ہیں کیا وہ صرف سیاست میں ایک انٹری دینا چاہتے ہیں یہ ہیں وہ سوالات ہمارے آج کے پروگرام اپنا اپنا گریبان میں بلاول بھٹو زرداری ہر سال اپنی والدہ محترم اور سابق وزیراعظم بینظیر بھٹو کی برسی پر ایسی تقریر کرتے ہیں اور اس بار جو انہوں نے تقریر کی اس کے چند چیدہ چیدہ نکات آپ کو میں ایک بار پڑھ کے سنا دوں پھر اس کے بعد ہم اس پہ مزید کفتگو کا آغاز کریں گے بلاول بھٹو زرداری نے کہا جمہوریت کو خطرہ ہوا تو نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہوں گے پنجاب اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کے خلاف سازش کر کے پیپلز پارٹی کے خلاف اتحاد قائم کیا صدر زرداری کو ایوان صدر میں قیدی بنا لیا گیا سونامی کو پنجاب میں جیتنے نہیں دیا گیا دیشت گرد جنگلی جانور ہیں جو انسان کے خون کے پیاسے ہیں بزدل خان حکیم اللہ محسود کے غم میں نیٹل سپلائی بند کر رہا ہے شیر وہی دودھ پی کر پلا ہے جو دیشت گردوں نے پیا بختاور بھٹو زرداری اور آصفہ بھٹو زرداری مل کر عملی سیاست کریں گے زرداری بلا شبا مرد آن ہیں جنہوں نے انتہاری خراب حالات میں پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں ناکام بنانے کی کوشش کی اگر کسی نے جمہوریت کو ڈی ریل کرنے کی کوشش کی تو وہ نواز شریف کا ساتھ دیں گے چار لوٹوں میں پانی بھنے سے سونامی نہیں آیا کرتا زیاد الحق نے اپنے شاگرد شیر کو دودھ پلا کر زندہ کیا تھا اور آج یہی شیر عوام کا خون پی رہا ہے میں دیشت گردوں سے مذاکرات کی حمایت نہیں کر سکتا یہ ایک خلاصہ تھا بلاول بھٹو زرداری کی تقریر کا اور اس تقریر سے ہمیں کچھ اندازہ ہو رہا ہے کہ آنے والے وقتوں میں پاکستان کی سیاست کس رخ پر آ سکتی ہے اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں سینیٹر روبینا خالد جو کے رانماء ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی ان کے ساتھ تشریف فرما ہے علی محمد خان رانماء تحریک انصاف اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے چودری محمد اشرف گجر جو رانماء مسلم لیگ نواز برسر اقتدار جماعت کے روبینا سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کیا یہ بلاول بھٹو کی اپنی تقریر آپ اسے کہہ سکتے ہیں ذاتی تقریر یا پیپلز پارٹی کی تقریر سے ہے دیکھیں یہ سب چیزیں جو ہیں اس کو اگر آپ یک جا کر جائیں تو ان کی تقریر ہے کیونکہ ان کی اپنے جذبات کی بھی ترجمانی کرتی ہے تقریر اور کیونکہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رانماء ہیں تو ان کی جو بات ہوگی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی ترجمانی کرے گی تو یہ آپ ان کو الگ الگ اس میں خانوں میں نہیں ڈیوائیڈ کر سکتے جو جتنی باتیں آپ نے تینوں کہیں وہ ایک تقریر اس کا ایک خلاصہ کہہ دیں اگر ہمیں تگیر آف آئیڈیاز کہہ دیں تو یہ وہ تھی اور اس کو بہت ویلکم کیا اس کو اگر آپ دیکھا جائے آپ نے ایک خود کہا کہ اس نے تہلکہ مچایا ہے اور لوگ جو سننا چاہتے تھے انہوں نے سنا لوگ بہت عرصے سے ایک سینٹی کی آواز سننا چاہتے تھے ایک ڈائریکشن کی طرف دیکھ رہے تھے جو کہ کل بلاول بھٹو زرداری نے لوگوں کو دی پاکستان پیپلز پارٹی کو دی دی لیکن جو ہمارے مخالف میں ہیں جو لوگ امپارشل جن کو آپ کہہ سکتے ہیں انہوں نے بھی اس کو بہت اپریشیٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ مدد کے بعد ایک سینٹی کی آواز جس کو آپ کہتے ہیں جو مسئلہ کے حل کے طرف لے کر جا رہی ہے ہم نے سنی سینٹی کی آواز آپ کہہ رہی ہیں یہ کیا سینٹی ہے کہ وہ جب وہ یہ کہتے ہیں عمران خان کو ایک بزدل خان کا نام لے کے بکارتے ہیں یہ پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے دیکھیں پیپلز پارٹی کا موقف جب اس قسم کی سیاست میں اگرار رکھی جائیں گی جب جاری بات ہے ایلٹ کا جواب پتھر صحیح ہوتا ہے اگر آپ ایک کسی اشید کے اوپر لگے رہے لگے رہے تو کوئی ریاکشن تو وہاں سے آئے گا آپ یہ نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے کہ جی آپ جو کھڑے ہو کے جو آپ کے موہ میں آئے جو لوٹیرہ ڈاکو جو مطلب مطلب پولیٹکس کے امریک شاہستگی جو تھی وہ ختم کر دی ہے انفورچنیٹلی پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے تو لیکن یہ ہے کہ یہ ابھی بھی بہت اچھے ابھی ہم تکرین کے مطم کی طرف بھی آئیں گے پھر آپ سے بات سکتے ہیں علی صاحب آپ نے بھی تقریف سنی بلکہ اب تو ایک دن گزر گیا اس تقریف کے حوالے سے تو بلاول بھٹو حضرداری کی تقریف کو آپ کی جماعت کتنی سنجیدگی سے لے رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابدو یا کنستائن دیکھیں سب سے پہلے تو ایک بات کو ایٹھنک 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 کلیر باوٹ دس کہ بلاول صاحب سیاست کرنا چاہ رہے ہیں تو سب کو اس کو ویلکم کرنا چاہیے ایک پاکستانی کیسیت سے اور ایک سیاسی بڑے خاندان کے چشم و چراغ ہونے کے اسی ایسے ان کا حق ہے تو یہ بڑے خاندان کے چشم و چراغ ہونے کے اسی ایسے حق ہے ان کا بلکہ کیونکہ پاکستان میں دیناسٹک پولیٹکس چلتی ہے یہاں پہ امام چاہیے کی سیاست چلتی ہے تو اس حوالے سے وہ اپنا حق سمجھتے ہیں اس لیے انہوں نے باتیں کی ہیں لیکن جو میں بات کروں یہ ہے کہ دیکھیں آپ کو ایک چیز کی طرف دہان دینا ہوگا کہ اس کو ہم لے کے آپ نے دیکھا ہوں گا کل سے اس پہ بڑی اگریسیف جواب 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 آ رہے ہیں جو انہوں نے خاندان کے حوالے سے بات کی ہے بردل خان اور یہ وہ اس پہ میں جواب دینے میں صرف یہ ایک دو باتیں کروں گا باقی میں اس پہ جواب دینا مناسب نہیں سمجھتا ہے اتنا ہی میں ضرور کروں گا کہ یہی عمران خان تھا جس نے پاکستان کے لیے اور ڈرون اٹیکس کے خلاف اور وزیرستان کے پختونوں اور پاکستانیوں سے ہم دردی کے لیے اور یک جہتی کے لیے وزیرستان تک گئے بغیر کسی سیکیورٹی کے کیونکہ میں اس قاتلے میں تھا جو بھی سیکیورٹی تھی وہ ہمارے نوجوان یوت ونگ کے بغیر اسلحے کے ہمتے ساتھ تھے ایک بات اور ہزاروں لوگ بلکہ بغیر سیکیورٹی کے گئے تھے متی صاحب اور پچھلے سال کوئٹے میں ایسے حالات میں جب کوئٹے میں ایک جنگ بجنگ آمد والا ماحول تھا پچی سال لوگوں کا جلسہ کرا کے تو عمران خان کی ان کی بہادری پر کوئی لقص وہ ایک بچے کی سوچ ہو سکتی ہے جو میں بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں ایک چیز کہ آپ اس کو بچے کو بینفٹ آف ڈاؤپ دیں کہ وہ اپنی ماں کی قدر کے پاس کھڑا ہے جذباتی ہے پچی سال اس کے عمر ہے پانچ سال اپنی حکومت کرا کے اور جب اس کے اپنے والد صاحب محترم فرما گئی کہ مجھے پتہ ہے کون ہے لیکن پتی کون چی پتہ ہیں دو راغ ابھی جو بات ہوئی علی عمران صاحب نے بھی کہا کہ ہمارے ملک میں خاندانی سیاست جو ہے وہ وہ ایک روایت بن چکی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں خاندانی سیاست یہ بلاول بھٹو کی جو تقریر ہے اس سے کیا نظر آ رہا ہے کیا خاندانی سیاست آئندہ مستقبل بھی میں بھی ہماری قوم کی ایک تصدیر ہے اور قسمت ہے بسم اللہ رہا مانگرہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سپیچ کو بہت زیادہ اہمیت دینی بھی قطعی طور پر زورت نہیں اور میڈیا نے اس کو جس انداز سے پریزنٹ کیا میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں یہ خالصتا ایک جذباتی کہنا تو الہدہ بات ہے پیورلی پولیٹیکل نابالک کہلیں غیر تجربہ کار کہلیں میری بہن بڑی قابل اتنام انہوں نے کہا جی کہ سینٹی پریویل ہو رہی ہے ہمارے لا کے اختلاف سے ہی عمران خان صاحب سے اور حتیٰ کہ آصف علی زرداری صاحب سے لیکن میں یہ جو بزدر خان والا جملہ ہے یا شیر نے دودھ پی لیا اور زیاؤلک نے دودھ پلا دیا یہ قطعی طور پر ظاہر کرتی ہے کہ ایک نابالک کو اس کے ہاتھ میں وہ سارا معاملات دے دیئے گئے بہتر تھا آصف علی زرداری صاحب نے بھی اس موقع پر سپیچ کی پولیسی سپیچ وہ خود کرتے تو زیادہ بہتر تھا اور یہ میں سمجھتا ہوں عدہ کاری زیادہ تھی کچھ باتیں جو آصف علی زرداری صاحب نہیں کہنا چاہتے تھے وہ بلاور بھٹوں سے کہلوا دیئے تاگر لوگ کہیں گے جی بچہ ہے جس بات نہیں کہے گئے عمران خان صاحب کے بارے میں آپ کی جمعات بھی بہت کچھ کہتے ہیں میں بس خیروں کہ ساری باتیں اپنی جگہ لیکن ایک لیمٹ ہے ایک حد ہے میری جماعت کو مجھے حق ہے کہ میں تحریک انصاف کو کرٹسائز کروں میری پارٹی کا حق ہے کہ آسف علی زرداری صاحب کو یہ عداس بغیر بلڈ پروف دیکھیں جو بھی ہے عمران خان صاحب بلاول سے عمر میں تجربے میں ہر لحاظ سے کافی بڑے ہیں ہمارے ہاں ہماری قدریں ہیں جب بھی ہم بڑوں کا ذکر کریں یہ جو یہاں پہ نے کہا کہ نواز صریف صاحب زیاء اللہ کے شاگردی اچھا زیاء اللہ کے شاگردی دیکھیں اگر اس کا اس کا یہ بات صحیح ہے میری ارس سنیں اس بات پہ اگر آ جائیں زفر علی بھٹو صاحب جو ہیں وہ کانسیٹوشنل لاؤ پر آتے تھے برکلے لاؤ کالیج میں وہ جب یہاں آئے کیا سر ایک میری ارس سن زیاء اللہ کے شاگردی کی تبدیم زیاء اللہ کے شاگردی کیا بات ہے ایک پولیٹیکل پروسس ہے ایک پولیٹیکل سفر ہے لیکن اگر یہ بات ہے کہ زیاء اللہ کو اور وہ مسلمی کے ساتھ اس کو لنگ کرنا یا مینواز شیف صاحب سے لنگ کرنا زفر علی بھٹو صاحب برکلے لاؤ کالیج میں کانسیٹوشن پڑھاتے ہیں پاکستان آتے ہیں میجر جنرل سکندر مرزا سے ملتے ہیں سکندر مرزا کی وساطت سے فیلڈ مارشل ایو خان سے ملتے ہیں ان کی کیابنٹ میں شامل ہوتے ہیں ابھی پھر جا کے دبائی میں اور جنرل پرویز مشہرت سے بھی تعلق اینا رو کے تحر پولیٹکس میں آگئے اور پھر لیڈ کارپٹ دے کے گارڈ افانل دے کے ہمیں بات دیکھیں ہمیں بات کرنے ایک نیا سفر تو شروع کرنا ہے اگر یہ باتہ دیوڑا کے شکریف نہیں تھے نواز شیف سب آب یہ کہہ ناظرین اور بریک کے بعد گفتگو جائے رکھیں گے سوال یہ پیدا ہوتا ہے بلاول بھٹو زبداری کی تقریر کو کتنی سنجیگی سے لیا جا اور کیا یہ پالیسی ہے اور آنے والے وقت بلاول بھٹو جو ہیں وہ پاکستان کے ایک نئے لیڈر کے طور پر سامنے آنگے ایک وقت ایک بات اپنا اپنا گریبان ہم بات کرنا ہے پاکستان کے مستقبل کے ممکنہ تخت کے وارث سیاسی تخت کے وارث بلاول بھٹو زبداری کی تقریر کی اور میرے ساتھ موجود ہیں سینیٹر ربینہ خالد سینیٹر آپ سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بلاول بھٹو زبداری یہ کہہ رہے ہیں کہ صدر زبداری کو ایوانِ صدر میں قیدی بنا لیا گیا تھا پنجاب اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کے خلاف سازش کر کے پیپلز پارٹی کے خلاف اتحاد قائم کیا تو ہم ایسی پارٹی اور ایسے لیڈر کو زبداری صاحب کو دوبارہ اقتدار میں کیوں لائیں کہ جو بعد میں آکے رونا روٹے اور جب اقتدار میں ہوتے ہیں تو اتنے بے باس ہوتے ہیں دیکھو اقتدار میں بے بس بلکل بھی نہیں تھے یہ ابھی جو میں کچھ باتوں کے جواب دوں گی آپ کی بریک سے پہلے یہ تو یہ کیا بیٹھا ساتھ مباری ہے آپ کو دیکٹیٹر میں آپ کو دیکٹیٹر میں آپ کو دیکٹیٹر میں اب میں اپنی مرضی کی بات کروں گی تو یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے میرے بھائی نے عمران حان صاحب کی بڑی بہادری کی تعریفیں کی کہ ساؤتھ حزیرستان تک ہے وہ سب کو پتہ تک کہ کہ کہاں تک گئے تھے ٹھیک ہے نہیں ایک سیکنڈ I don't need your help نہیں تو مجھ سے چھوٹے ہو چھپ کر کے بیٹھو ابھی اگداروں کی باتیں کر رہے تھے اب دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جو بات کی دیکھو جو بندہ میں آپ کی فیور میں جب بات کر رہی ہوں تو مجھے آپ سے کیا خطر ہے یہ تو ٹوٹلی فیور میں ان کی بات کرتے ہیں جن کے یہ کہتے ہیں کہ ان کو خطرہ ہم سب کو کس سے ہے ایک ہی فور سے ہے جب ان کی فیور میں میں بات کروں گی تو مجھے کس قسم کا خطرہ ٹھیک ہے دوسرا یہ عمران خان کی دیکھیں گراؤنڈ ریالیٹی فیبر بختن ہوا کہ ان کو بھی پتا اور مجھے بھی پتا ہے تو در کیا کیا حالات ہیں ابھی آن ریکارڈ ہیں عمران خان صاحب ہر جگہ اٹھتے پیٹھتے پیٹھتے کہ پچھلے دنوں جو پرائیس ہائک کی بات ہوئی اور ڈیفرنس آف پرائیسز بتائی گی کہ پنجاب میں قدرے چیزیں جو ہیں سستی ہیں خیبر پختن ہوا میں مہنگی ہیں انہوں نے اس قسم کی بوگس قسم کی سٹیٹمنٹ دی ہے جو ان کے سارے بندے یہ بیٹھا ہویاں اس سے پوچھیں کہ بھئی کہتے ہیں کہ سبزیوں کی قیمت اس لئے زیادہ ہیں کہ وہ پنجاب سے آتی ہے خیبر پختن ہوا میں اس میں سبزی اکتی ہے کہ نہیں اکتی اس سے ابھی باقی کیا جو ہے بھٹا زرداری کو سبزیوں کی بارے میں انتوں کا پتہ ہوگا اس بات کو چھوڑا ہے جو سوال ہے کہ صدر زرداری کو ان کی بات جو تھی وہ کہتی تھے یا نہیں اس کا جواب دے رہے کہتی کی تو بات نہیں تھی لیکن مسئلہ تھی کچھ فریجائل ڈیموکرسی تھی جس طریقے سے ہمیں دیکھی این آر او کا تانہ ہمیں دیتے ہیں ہمیشہ ہی لوگ اگر این آر او نہیں ہوتا تو میاں ساتھ پاکستان نہیں آتے اس وقت ہم جو سب اسیمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت سینٹ میں اسیمبلی میں یہ فریجائل ڈیموکرسی کی آپ نے بلکل صحیح بات کی اس کی طرح وزاد کر دیں گی جس طریقے سے دیکھیں جس طریقے سے این آر او کے تحت جو بھی ہوا مسئلہی تھی ایک وہ طریقہ تھا جب صدر ایوان صدر میں تھے تو وہ کہتی کی طرح تھے کہدی اس طرح سے کہ کافی پریشن سکھ ہے نا مسئلہ کیا آپ کو دیکھیں نا جنرل اگزام لگا دیا نا اسٹیبلشمنٹ پر یہ بھی تو زیادتی ہے نا اس کا کوئی ثبوت ہو کوئی اگزامپل ہو میں آپ کو یہ کہہ رہی کہ دیکھیں انسان اٹائیم مسئلتوں کبھی کہدی ہوتا ہے آپ کو بوب اس طرح سے کرنا پڑتا ہے کہ جو مسئلہ جو ایکسٹینشن دی گئی جنرل کیانی کو وہ مسئلہ تو اندباؤ میں آنکہ دی گئی دیکھیں یہ تو کوئی وہ ٹو این ٹو فور بنا رہے ہیں نا یہ تو آپ بلکل جب پاشا کو اسٹینشن جو ہے اندباؤ میں پاشا ایک ساتھ کے پریشر میں دی گئی آئیس آئی کے چیف کے طور پر چلیں جو بھی کیا گیا نا لیکن ایک طریقے سے ہم نے اس سسٹم کو بچایا اور یہی بات کل سسٹم کو بچایا ہے یا خود کو بچایا ہے نہیں جی ہم نے سسٹم کو بچایا ہے اور پریزیڈنٹ صاحب نے بڑا کلیر لی کہا ہے کل بھی اپنی تقریر میں کہا ہے کہ کسی قسم کا بھی اگر بھی کوئی اس قسم کی موومنٹ ہوئی یہ میڈ ٹرم الیکشن کی ضروری کسی کی طرف تو پیپلس پارٹی اس کو کسی کو کسی سپورٹ نہیں کرے گی جو کہتا ہے کہ لڑائی نمیچہ جو نام آہے جائے باد میں یاد آئے تو کوئی ایسی بات نہیں ہوتی یہ آپ جو ہے نا you know you are putting words where they don't belong بات جو نہیں دیکھیں آپ سوال یہ آپ پتہیں اگر آپ establishment سے اقتدار میں ہوتا ہے وہ نہیں لار سکتے تو opposition میں کیسے لڑا رہا ہے دیکھیں ہر چیز کے دیکھیں یہ anthropology کا رول ہے اگر آپ نے anthropology پڑی ہو اس کا رول ہے کہ کسی بھی change کو ایک society میں inculcate ہوتے ہوئے کم از کم پنگرہ سے بیس سال چاہیے ہوتے ہیں آپ کی democracy کسی جو ہے وہ صرف پانچ سال قرآن ہے پانچ سال یہ انشاءاللہ چلیں گے اور ہم پوری ہماری کوشش ہوگی کہ ہم حسینی کریں دس سال اس کے بعد کہ پانچ سال اس کے بعد نیکن ہم نے جو ہے democratic system جو ہے ہر طریقے سے چلانا ہے اور کیونکہ یہی ایک راستہ پاکستان کی بقا کے لئے رہ گیا ہے اور اس قسم کی باقیت کر کہ we cannot afford ایک پوائنٹ آپ بہادری کا کیا ثبوت دے رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ قبالی علاقے میں اتنے دور تھا کہ یا تو آپ پہلے ان کی طرح مخالف دہشتگردوں کے خلاف واضح بیان دیں واضح پالیسی دیں جو ابھی تک آپ کی پارٹی کی طرف سے یہ تو اپنی نمازی جنازہ میں بہادر لوگوں کی بہادری کا کیا ثبوت ہے مجھے یہ بتائیں دیکھیں اب یہ بلکہ مٹسلنگنگ والی ان کے بارے میں پوچھا گیا نا کہ کیا ان کے کوئی اباؤ ازدار میں کی بادشاہ تھا اس سوال میں نجاشی کی بڑی حکمت تھی کہہ گئے خودانہ خاص طرف حپاک سوسم کی خاندان میں کی بادشاہ تھا تو ان میں خواہش ہوگی کہ میں بھی بادشاہت کروں یہ چھپی ہوئی انسان میں خواہش ہوتی ہے جب آپ کے دادہ آپ کے والد وہ بادشاہ ہوتے ہیں مالک ہوتے ہیں آپ کہتے ہیں میں بھی مالک بنوں تو بچے کو اپنی اس کو دیکھیں let us give them time میں نے آپ سے در سال کی ہے پان سال کی ہے کیا آپ طالبان کے مخالف ہیں اس طرف آتا ہوں اس طرف آتا ہوں کیا آپ طالبان کے مخالف ہیں دو دین چیزوں پہ دو دین چیزوں پہ let us be very very clear let us be very very clear about two three things ان کو mix نہیں کرنا چاہیے drone strikes پاکستان میں جو انٹرنل ٹائرزم ہو رہی ہے اس پہ ہمارا موقف بہت کلیر ہے جتنے بھی ٹائرزم ہوئی ہے اس کی سب کی پاکستان طریقہ انصاف نے ہر موقع پہ condemnation کی ہے اور ہمارے اپنے بھی اس ٹائرزم میں طالبان ملوگس ہے مطیق صاحب میری بات سننے اس ٹائرزم میں میرا جواب سننے میرا جواب سننے پھر آپ اپنی بات کیجئے گا کہ جتنے بھی ٹائرزم ہوئے ہیں ہمارے اپنے تین ایم پی ایس احبان میں شہید ہو چکے ہیں جو بھی اس میں ملوگس ہے ان سب کی ہم نے condemnation کی ہے علی محمد خان صاحب علی محمد خان صاحب علی محمد خان صاحب طالبان طالبان دہشتگرد ہے یا نہیں جو بھی پاکستان میں پاکستان کی رد کو چیلنج کر رہا ہے طالبان دہشتگرد نہیں آتا ہے لیکن question یہ ہے کہ اے پی سی طالبان دہشتگرد ہے لہسانی کا توت سیاہ پلس ملیٹی گلے کی بیماریوں خراش دیر ورم و سوزش سے مکمل آرام لہسانی کا اصل توت سیاہ پلس ملیٹی ہے یا نہیں کھلے پروف شیشوں کے تین سے کھڑے طالبان دہشتگرد ہے یا نہیں آدھش کو بلیک اور وائٹ میں نہیں لے سکتے طالبان دہشتگرد ہے یا نہیں جو بھی پاکستان میں دہشتگردی کرتا ہے طالبان جو بھی دہشتگرد دہشتگرد لیکن آپ کچھ جانا چاہتے ہیں وہ مجھ سے کھلوانا چاہتے ہیں that is not possible لیکن میں آپ کٹیگوری کے لئے کہہ رہا ہوں ان کے طریقہ انصاف کا سٹانس یہ ہے کہ پاکستان دہشتگرد ہے آپ کے حال کے دہشتگرد ہے لیکن امپورنٹن چیز یہ ہے کہ اس کو کون پرموٹ کر رہا ہے کدھر سے آرہی ہے یہ کیسے حل ہوگی کس طرح حال ہوگی کہ آپ دس دس سال آپ پیشن کر کے آپ نے انمکائن کر رہی ہے کہ آپ نے دون سٹائز کے پھر آپ جو آپ کا سٹانس ہے ہوں کہاں تک آپ کا صحیح ہے آپ ایٹی سی میں ایٹی سی میں جا جاتے اس کو ایٹی سی میں جا جاتے اس کو آپ سپورٹ کرتے ہیں پھر آپ ڈیک آؤٹ کر جاتے ہیں ابھی یہ بتائیں کہ اب تو پیپلز پارٹی کی طرف سے جو سٹانس ہے اور یہ میرے خیال میں ایک پیلیڈ پوائنٹ بھی ہے کہ پہلے پیپلز پارٹی نے جب قوم اسلامتی کی کمیٹی کا اصلاح سوا تھا اور ہال پارٹیز کانسس میں بھی انہیں نے کہا کہ طالبان سے مذاکرات کرنے ہیں جو ہوئے نہیں جو ہوئے نہیں لیکن اس وقت جب ہوتا ہی اور آپ نے نہیں کیا تھا تو اب جو ہے مسلم لیگ نون کی حکومت کی کیا پوزیشن ہے مذاکرات کے حوالے سے اور خاص کر جب بلاول بھٹو کی اس تقریب میں کہا گیا ہے کہ میں دیشت کرتوں سے مذاکرات کی حمایت نہیں کرتا تو اب برسل اقتدار مسلم لیگ نون کیا کرے گی دیکھیں پہلے ہم طالبان پہ آ جائیں طالبان ایک تو طالبان ہے جو افغانستان کے اندر جو بھی ان کی مصروف پرکار ہیں دوسرے ٹی ٹی پی ہے جو پاکستان میں آپ کیا کہتے ہیں طالبان ایک افغانستان میں برسل پرکار ہیں افغانستان کے اندر طالبان برسل پرکار ہیں کیا وہ دیشت کرتے ہیں میں آپ کی بات کا جو آپ دے رہا ہوں طالبان دو طرح کی ہیں ایک تو طالبان ہے جو افغانستان کے اندر برسل پرکار ہیں نمبر ایک وہ دیشت کرتے ہیں سر مجھے بتانے ہیں ایک ٹی ٹی پی ہے تحریک طالبان ہے پاکستان ان کے کموں بیش جو بھی تک فگر کبھی آتی ہے 35 ہیں کبھی 50 ہیں وہ ہیں اور وہ دیشت گردی کاروائیوں میں ملوث ہیں پاکستان کے اندر اور امریکہ میں وہ دیشت گردی کاروائیوں میں جو امریکہ میں ہو رہا ہے وہ دیشت گردی وہ افغانستان میں معذرت ساتھو جو افغانستان میں ہو رہا ہے وہ دیشت گردی جو ہمارے ہاں دیشت گردی کاروائی میں ملوث ہیں وہ ٹی ٹی پی والی ہیں جو دیشت جن پہ الزام ہے وہ دیشت گردی کاروائیوں میں ملوث ہیں ابھی تک کوئی ایسا ڈیٹیل نہیں ہے کہ وہ بھی ادھر کروئی ہیں جو میڈیا ریپورٹ کر رہا ہے یا ہمارے الیکٹرونک چینل یا نیوز پینٹ کر رہا ہے اس پہ یہی آ رہا ہے کہ ٹی ٹی پی جو ہے ان کے جو مختلے وینگز یا گروپس ہیں وہ پاکستان میں دہشتگردی کی کاروائیوں میں ملوث ہیں جن کے حوالے سب ہی مذاکرات کی بات بھی چلی ایک بات اور مجھے از کرنے دیں کہ تالبان جو ہیں اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں تالبان کیسے بنے تالبان بے نظیر بھٹو صاحبہ کے دور میں بنے اور اس کے بعد یہ سلسل رابر ساگے وہ بنے اور ایک سلسل چل رہے ہیں ہمیں زمینی حقائق ماننے چاہیے مذاکرات کی حوالے سے تمام پارٹیز نے اتفاق کیا تھا جو آج کہہ رہے ہیں کہ ہم لڑنا چاہ رہے ہیں دیکھیں ہم اس سے پہلے دس بارہ سال سے لڑائی کر رہے ہیں اس کے بعد جو سینٹی کا لفظ انہوں نے پہلے بلاول بھٹو نے استعمال کیا تھا میں کہوں گا قوم نے سینٹی کا مظاہرہ کیا کہ اتفاق سے یہ کنکلور کیا کہ ہمیں ان کے ساتھ مذاکرات کرنی ہے اس میں یہ لوگ بھی شامل تھے اس وقت ہی مذاکرات کرنا چاہ رہے تھے آج ہی ان کے ساتھ لڑنا چاہ رہے ہیں اور پانچ سال بھی لڑتے رہے اس سے پہلی بھی لڑتے رہے ہیں ابھی اس وقت جو ہے کراچی میں یہ صورتحال ہیں بلاول ہاؤس کے باہر تاریخ انصاف کے کارکن بڑی تعداد میں اکٹھے ہیں اور سڑک بھی کھلوانا چاہ رہے ہیں تو آپ اس ایشو کو کیسے دیکھتی ہیں کیا بلاول بھٹو جہے یا بلاول ہاؤس کی سیکیورٹی اس کی خاطر عوام کے راستوں کو بند کیا جا سکتا ہے کہ وہاں پہ تو ایسی کوئی روڈ بلاول ہاؤس کی طرف جو جاتی ہے کوئی ایسی روڈ نہیں بند کی جاتی جو پبلک کے لئے پرابلم ہے میرے جہاں تک اپنی نالیج کے مطابق ہے اب یہ جو ہے یہ صرف کل کی تقریر کا ریاکشن ہے اور یہ ان کا پی ٹی آئی کا ایک پرانا وطیرہ ہے کہ جب یہ اوکچار دوننا دوسرے کو پر کیونکہ برداشت تو ہے نہیں نا مچورٹی ہے نہیں پولٹیکل جا کے وہاں پہ اس طرح سے باتیں کرنا اور دیکھیں ہمارے پاس تو ریزنز ہیں ہم نے تو کل جب میں نے دیکھا اکیلے دیکھا جو ہماری بنظیر بھٹو کی بہن ہے سنم بھٹو ایک وائد خاندان کی جو ہے وہ رہ چکی ہے اس وقت جو بھٹو پیملی کی جو ڈائریکٹ ڈیسیننٹ ہے تو اس خاندان میں اس طریقے کی تحشدگردی کا مقابلہ کیا ہے جس طریقے سے بھی ہوا ہے وہ تو اندر تھرٹ ہیں اب یہ اس طرح کی حرکتیں کر کے وہاں کہ ان کی کیوں ہیں شیشے کے پیچھے کیوں کڑے ہیں بھئی بھئی اس کے پیچھے یہ ان کے ورکرز ہوں گے ایک چھوٹ سی بھیک لیتے ہیں ناظرین اور بھیک کے بعد سب سے عام سوال ہر سال گڑی خدا بخش میں تقریریں ہوتی ہیں بینظیر بھٹو کو یاد کیا جاتا ہے مگر ان کے قاتلوں کے حوالے سے کیا ہوا قاتل کیوں نہیں پکڑے گئے پانچ سال حکومت میں بھی رہی پیپلز پارٹی اور اب ہر سال برسی پہ مظلوم بن کر تقریریں کرنا ہے ایک بات مگر اقتدار میں رہ کے قاتلوں کو کیوں نہیں پکڑا گیا اور بلاول بھٹو نے قاتلوں کو گرفتار کرنے کے حوالے سے اپنی تقریر میں کیا کیا وعدے پہلے بھی نہیں کیے اور اب بھی شاید اس طرح ذکر نہیں ہوا ایک چھوٹ سی بریک کے بعد ان سوالات کے جواب بھی لیں گے ویلکم بیک اپنے اپنے گربان میں ہم بات کر رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری کی تقریر کی ہمارسہ بوجود ہیں سینیٹر ربیرا خالد علی محمد خان تحریک انصاف اور چودی محمد شب کجر مسلم لیگ نون سے سینیٹر سوال وہی آتا ہے کہ ہر سال برسی پہ بڑی بڑی تقریریں ہو جاتی ہیں اور تقریر کا جو فوکس ہے جو اصل ایشو ہے اس سے توجہ ہٹا دی جاتی ہے اور دوسرے لیگوں پر تنقید کی جاتی ہے اصل ایشو یہ ہے کہ بے نظیر بھٹو قتل ہوئی دن دھاڑے اس ملک میں اسلام آباد میں اور اس جگہ جہاں پہ آپ کی حکمان جماعت پان سال اقتدار میں رہی چلیں زرداری صاحب تو کہتے ہیں کہ وہ قیدی رہے ہیں وارے صدر میں آپ کی حکومت آپ کے وزراء آزم آج تک قاتلوں کو تلاش نہیں کر سکے قاتلوں کے بارے میں وہ کچھ کہنے سے کاثر ہے اپنے نانا کی قبر پہ کھڑا ہے اس کے قاتلوں کے ساتھ جس کو آپ ادالتی قتل کرتے ہیں آپ لوگ کتنی بار حکومت میں آپ لوگ نے کچھ نہیں کیا سودہ بازی تو آپ لوگ خود کرتے رہے ہیں اور پھر جس کو آپ مسئلہت کا نام دیتے ہیں تو اس تقریر کی کیا اہمیت ہے کہ جب تک بیٹا یہ نہ کہتا کہ آج میری والدہ کے قاتل جو ہیں وہ دیکھیں بی بی کی شہادت کی فوراں بات اگر آپ بلاول پھٹو کی تقریر سنتے ہیں تو وہ کہتا ہے دیموکرسی is the best revenge یہ میری ماں کا کال ہے اور جس وقت ہمیں حکومت دی گئی اس وقت بی بی کی شہادت کو کافی عرصہ گزر چکا تھا دیکھیں ادالتیں بھی جو کام کرتی ہیں وہ ایویڈنس پر کام کرتی ہیں جس وقت بی بی کی شہادت ہوئی اس وقت ہم پاور میں نہیں تھے آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ جس طرح سے جاہی شہادت دھوئی گئی ایویڈنس جتنی تھی وہ تو اس کے ساتھ ہی نکل دئی اب یہ ہے کہ اس کے کتنے مہینے بعد آپ پاور میں آگئے تھے کتل تھے کتل تھے کتل تھے it was not a کتل it was a شہادت مردر ہوا نا شہادت ہوئی جی شہادت تھی تو کیسے یہ تین مہینے بعد 2008 میں آگئے تھے دیکھیں اگر میں آپ اس وقت ہم مل کے یہاں کو جرم کرتے ہیں اور یہ سب جگہ کو ہم دھو دیتے ہیں ابھی دس منٹ کے بعد بھی جو آئے گا اس کو یہاں سے کیا ملے گا جمہوریت میں ترین انتقام ہے یہی آپ کے لیڈر نے کہا یہی بلاو لکھا ہے نہیں دیکھیں ابھی آپ نے معاف کر دیا کہ آپ لوگوں ہم نہیں کیوں ہم نے معاف کیا ہے ابھی بھی ہم پرسو کر رہے ہیں اور ابھی بھی دیکھیں جو اب basically ہے he is there جس کے اوپر سب انگلیاں اٹھی تھی اس وقت ہمارے بس میں یہ وہ تو آپ نے اپنے ساتھ بٹھایا آپ حکومت میں اٹھار میں کاملیاں دیکھیں آپ اتنی سمپل چیزیں نہیں ہوتی جس طرح آپ اس کو کر لیتے ہیں basically جو آپ کو میں نے پہلے بھی اپنی گفتگو کے شروع میں جب ہم نے آغاز کیا میں نے آپ کو بتایا کہ جس وقت وہ سسٹم بہت فریجائل تھا یہ ایک پروسس کا دیموکرسی کا جس کو ہم کسی صورت بھی ڈیریل نہیں ہونے دینا چاہتے تھے ہم نہیں چاہتے تھے کہ وہ یہ ایکسکیوز مل جائے جس کی کسی طرح اقتدار میں نہیں اقتدار میں نہیں رہنا چاہتے تھے اگر ہم اقتدار میں رہنا چاہتے تو پھر ہم یہ دو ہزار جو بارہ کا الیکشن ہوا ہے اس کے اندر پھر ہم داندلی کرتے اور پھر دس سا پانچ سال اور اقتدار میں رہنا چاہتے تھے نہیں ایسی بات کر لینا داندلی کے اضامات تو ہر طرف ہیں اور داندلی اگر سوٹبل ہوتی ہے تو سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے اس کے لئے سب سے آسان ہوتی ہے جو ہم نے نہیں کی ہم نے ایک انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن بنایا جس نے الیکشن کیا یہ اور بات ہے ہمارے تحافظات ضرور ہیں اس الیکشن کے اوپر ریزلٹ پر بھی ہے قاتلوں کا تو دیکھیں جی عدالتیں آپ کی خود مختار ہیں یہ انڈیپینڈنٹ مقدمے جو لوگ جاروں اڈیک شوایط پولیس نے ہی دینے ہیں سلو ٹیپ لگا کے اس کو بگاڑ لیا وہ سارے دیکھیں ابھی مقدمیں چل ہوئے ہیں نہیں گارڈ آف آنر دیکھیں میں پھر آپ بار بار اس پہ آتے ہیں وہ ٹائم ایسا تھا اس وقت یہ ضرورت تھی کیونکہ اگر یہ چھوش نہ ہوتا تو آج میں اور آپ اور یہ جو ہے دیکھیں اقوام متحدہ کی ریپورٹ کو بھی آپ لوگوں نے مسرد کر دیا اور اعتراضہ لگا کے ان کو خط لکھا کہ یہ ریپورٹ مکمل نہیں ہے دیکھیں تو جو بھی اگر میں اس ریپورٹ کے بارے میں I'm not very aware of it اور اگر اس میں کوئی کمی بیشی تھی بلاور گکٹوں نے تو پڑی ہوگی جقینا دیکھیں یہ تو وہ ہی خود بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے پڑی ہوگی کہ نہیں پڑی ہوگی لیکن دیکھیں اب آپ جو ہے نا باتوں کو ایک نیا رنگ دے رہے ہیں جو کہ اس طرح سے ہے نہیں دیکھیں مجھے بتائیں کہ کون سا بیٹا ہوگا جو کی اپنی ماں کی مطبع یہ تکلیف تو وہ جانتا ہے جس پہ گزری ہوتی ہے نا اگر آپ نے ایک love one جو ہے وہ lose کیا ہوتا ہے اس کی دکھ اور تکلیف اور درد کا اندازہ صرف وہ لگا سکتا ہے جس کے اوپر وہ تکلیف گزری ہوتی ہے میں اور آپ یہاں بیٹھ کے یہ کوئی نہیں جج کر سکتے کہ کیا ان کو اپنی ماں کا ہم بلاول بھٹو کی ماں کی بات نہیں کر رہے ہم وزیراعظم پاکستان کی لیکن ابھی تو آپ نے بلاول بھٹو کی ماں کی کانٹیکس سے پارے کی نا وزیراعظم بینظیر بھٹو کے قتل کے قاتل کہاں ہیں ان کے قاتل جو ہیں میں نے آپ کہا کہ جو سٹنگ گرورنمنٹ جس پتہ یہ ہوا واقعہ اس وقت میں ہم اقتدار میں نہیں تھے آپ لوگ اس کو کیوں کنفیوزن کر دیتے دو ہزار ساتھ میں پاکستان پیپس پارٹی کی حکومت نہیں تھی اس ملک پر تو اس وقت پہ جو مقدمہ کو آپ پتہ ہے مقدمہ جس میں بنایا جاتا ہے اسی وقت کے سب بیس کرتے اوپر ادالت تک اس وقت اس کی جڑے ہی نہیں تھی علی محمد خان صاحب آپ کی جوابات کیا کہتی ہے کہ بینظیر بھٹو کے جو قاتل ہیں ان کے حوالے سے کیا اس تقریر میں کوئی پیشرفت بتانی چاہیی تھی بلاول بھٹو کو یا نہیں مجھے تو ایک یہ نہیں سمجھاتی کہ دیکھیں زرداری صاحب نے اس وقت کہا تھا کہ مجھے پتہ قاتل کون ہے میں خانمہ ہی سٹیٹیٹ کٹیگوری کے لیے انہیں کہا تھا اور اس کے بعد مجھے تو ایک ہی لفظ سمجھاتی ہے کہ بی بی ہم شرمندہ ہیں اور تیرے قاتل زندہ ہیں کیونکہ پاک سال حکومت کر کے اور کہتے ہیں کہ زرداری صاحب اٹھاری ترمیم کے بعد پاکستان کے ایسے صرف جن کے پاس سارے سپورٹ کر رہے تھے ایون پنجاب وہ سپورٹنگ ہیں کیونکہ جس طرح بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ جمہوریت کو خطرہ ہوا تو ہم نواز شریف کو سپورٹ کریں گے مکمکہ کی سیاست ہے کہ ابھی تمہاری باری اور اگلی میری باری لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ کسی اور کی حکومت ہوتی تو دنیا جہان اور اسمان ایک کر دیتی یہ لوگ اپنی پانچ سال کی حکومت ان کو یا تو بلکہ مرد کی طرح میدان نکلانا چاہیے چھوڑ دیتے اس چیز کو اگر اتنی خیجی تھے لیکن مجھے یہ بتائیں کہ یہ تو اس وقت کی بات ہے بی بی شہید خود زندہ تھی ان کی اپنی وزارت عظمہ میں مرتضی بھٹو کو شہید کیا گیا دن دہارے کراچی میں اور آپ دیکھیں فاطمہ بھٹو بھی کتاب میں اس کے بارے میں کیا کہتی ہے اس کو وز دیرازم تھی سنمیم کی حکومت تھی اس کا کیا کیا دیکھیں دوسرے پہ لان تام کرنا برا سام تام میں رسپوسیبیلٹی فیس کریں اور ورکرز کو جواب دیں اپنی پانکی کے ورکرز کو جواب دیں کہ ان کی لیڈر کو شہید کیا گیا آپ اس کو وراثر کے طور پہ یہاں پہ وراثر کی دیکھیں لیڈرشک وراثر نہیں جاتی یہ کی جائداد نہیں یہ یہ تقوی پہ ہوتی یہ کردار پہ ہوتی اس کو لائیں بیس پچیس سال محنت کریں ورکر کے طور پہ شامل بنا لے جنر آپ ورکر کے طور پہ شامل ہوئے پی ٹی آئی میں میں بتاتا ہوں میں اپنی اس پہ سکتا ہے اس پہ کوئی پابندی نہیں پاکستان طریقہ انصاف میں از ورکر شامل ہوا انٹر پارٹی کم ہوئے دو ڈھائی سال پہلے انٹر پارٹی انٹر پارٹی الیکشن انٹر پارٹی الیکشن میں اپنے ورکر کے درمان الیکشن کر کے ذلی صدر بنا اس کے بعد مجھے ٹکٹ ملا عمران خان نے مجھے تک جانا جب میں قومی اسمبلی کے رنبر تھا چلنے چھوڑی صاحب یہ ایک سوال اسی کا سلسل ہے جو بنیادی سوال ہے اب انہوں نے کہا کنٹرول ہے یہ کس تک جائز ہے اگر تو کوئی خاندان کا فرد کرتا ہے اور اس اہل ہے کہ مریم نواز اور حمزہ شہباز دونوں نے ایک بہت پرلیٹیکل پروسیس سے گزرے ہیں حمزہ شہباز نے اپنے دادا کی میت وصول کی ہے یہاں پہ ترمائل تھا جو یونین کونسل کی سطح پہ نہیں لیکن مریم نواز صاحبہ بہت طریق حصے سے اس تمام پولیٹیکل شامل ہیں ایکٹیوٹیز میں شامل ہیں اور پرفارم کر رہی ہیں خاندانی کنٹرول جمع میں بلکل نہیں کہتا لیکن اگر کوئی شخص دنیا میں آپ دیکھیں آپ انڈیا میں دیکھ لیں آپ تکر جو ملا تھا اسلام باد شاہ وہ نواز شیف صاحب نے دیا تھا آپ تو ممنون حسین ہوں گے نا ممنون حسین ہمارے لئے قابل موطر میں پاکسین کے صدر ہیں میں ان کا بلکل ایڈل ایڈل اور سیاسی بات مسلم لیگ نون جوائن کی تو مجھے تقریبا کوئی تھوڑا عرصہ ہوگا میں اسلام آباد ہائی کورٹ بار اسوسییشن کا پریزیڈن تھا تو میا سلام بات ساب مجھے سوشل سوشل سماجی کارکون ہوں اسلام پچیس تیس سال سماجی کارکون اسلام بات میں ہر سطح پر پر کرتا رہا ہوں تو سماجی کارکون ٹکٹ کی بڑھتی ہے سماج کی خدمت کرنے کے لئے لیکن آپ خدمت جو ہے پولیٹکس جو ہے وہ کیا ہے عبادت ہے عبادت ہے خدمت ہے اس پہ آپ آگے زیادہ بہتر پر فرم کر سکتے ہو زیادہ بڑے سینیوریو پہ ملک قوم کی خدمت کر سکتے ہو تو اس میں آنے میں ہرش کوئی نہیں اور جمہوریت کے استحقام کی بات کرتے ہیں آپ مذکر رہے ہیں آپ نے کہا سیاست کے عبادت ہے تو مذکر رہے ہیں میں بلکل انڈورز کرتی ہوں اور پولیٹیکل پروسس جو ہے اس ملک میں ابھی بھی پناپ رہا ہے it is not mature ہماری جو پولیٹیکل سسٹم ہے it is not still it has to reach that maturity level جو کہ international standard ہوتا ہے انفرچنیٹلی کیونکہ اتنے زیادہ اس میں break آئے ہیں مارشل اللہ کی صورت میں کہ ابھی بھی ہم لرننگ پروسس میں ابھی بہت کوئی سیکھنا ہے بلاول بھوتو زرداری اگر ان کا نمائندہ ہے دیکھیں جتنے سائیکل بھی ہیں میری طرف سے پرسنلی اگر ان کی جتنی خدمات ہیں جتنی خدمات ہیں ان کی خاندان کی ہماری پارٹی کے لیے یہ ہماری مرضی ہے ہمارے ورکرز کی بلاول بھوتو زرداری کتنے سال کے لیے آپ کی پارٹی کے چیئرمن بنے یہ تو مجھے پوچھیں کہ چیئرمن بنتا کیسے کوئی الیکشن بھی ہوتا ہے نہیں دیکھیں یہ تو سترہ سال سترہ سال 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 تو ان کی ایسی میں مخدم جاوید اگر ان کے پاس ہو جائے وہ مسلم ان کے پاس ہو ہماری سب نہ گئے سب دیکھیں آپ لوگ کنے یہ ایک سکن اپنیز ان کا جو آپ دنے دیکھیں آپ دیکھیں بات دیکھیں ہماری پاتھی صاحب ایک کسٹیو پارٹی ہے انجیو ہے نساسی جماعت نہیں ہے ایک سکن دیکھیں کیونکہ آپ جو بات کی این میں یہ برکل غلط ہے آپ پولیٹیکل پارٹیز کو اس طرح سے ڈیسین نہیں کریں اور پولیٹیکل پارٹیز آر رسپیکٹیبل پارٹیز اور یہ ملک کو آگے لے کے چلیں پارٹیز 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 پارٹیز